بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی تیسٹی روگنی نان کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور سارے ٹپس ان ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے گھر میں روگنی نان ایزی لی بنا سکتے ہیں اور سیم ٹو سیم بزار جیسا بلکہ بزار سے بھی زیادہ مزدار اور فل ہائیجینک طریقے سے ہم اپنے نان بنائیں گے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے بہت ہی تیسٹی اور ایزی نان کی ریسیپی کی طرف اوکے تو نان بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو کپ میدہ دو کپ میدے کے ساتھ میرے پاس ہے ون فور کپ دہی ہاف کپ دودھ ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس ون فور کپ آئل ہے اور ساتھ تھوڑی سی گرین چیلیز ہیں اور دھنیا ہے اب یہاں پر جو بیسک انگریڈینٹس ہیں نان کے وہ یہ ہیں ٹو پنچ میرے پاس ہے بیکنگ سوڈا تھری پنچز میرے پاس ہے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون پاوڈر شگر ہے اور ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ٹھیک ہے یہ ساری کونٹیٹی اور انگریڈینٹس میں سائٹ پر منشن کر دیتی ہوں آپ لوگ یہاں سوری دیکھ لیں اور یہ میرے پاس ہے سفید تل جوکہ ہم نان کے اوپر لگائیں گے اب ہم اپنے بہت ہی مزیدار روگنی نان کا جو ڈو ہے اس کو گوند لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں میدہ ایڈ کر دوں گی اس کو سفٹ کر کے میں ایڈ کر رہی ہوں جیسے جیسے میں آپ کو پتاؤں گی اور سکھاؤں گی آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اگر آپ لوگ ریسپی کو خراب کریں گے تو آپ کا نان آٹومیٹکلی خراب بنے گا اور کونٹیٹی بھی آپ نے سیم ٹو سیم یہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو پتائی ہے اب میں سارے کے سارے انگریڈینٹس جو میں نے آپ کو پتائے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ آئل بھی ایڈ کر دیا ہے دہی بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندلدود بھی ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دوں گی ہاتھوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب میں اس کو پانی کے ساتھ گوند لوں گی نورمل پانی آپ لے لیں روم ٹیمپریچر پر اس کے ساتھ میں اس کا ڈو بنا لوں گی جب تک میں اس کا ڈو بنا رہی ہوں تب تک آپ لوگ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اب یہاں بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈو بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈو کو بنانا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اب جب ایک گھنٹہ گزر جائے گا تو ہم نے نیکسٹ کام کرنا ہے یہ کہ آپ نے کوئی سی بھی پتیلی لے دینے ہیں اس کو اس طرح سے آپ نے چولے کے اوپر رکھ دینا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے فل فلیم پر آپ یہ کام کریں گے اور تب تک ہمارا ڈو بھی رائز ہو گیا ہے ایک گھنٹے بعد اور پتیلی کو آپ نے صرف 10-15 منٹس کے لیے فل ہائی فلیم پر پری ہیٹ کرنا ہے اب یہاں پر ڈو کو میں اس طرح سے کر رہی ہوں اب اس کے ہم ایکل پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہاں پر میں اس کو کٹ لوں گی آپ لوگ بھی اس طرح سے ہی کریں کیونکہ ہم نے اس کے بہت ہی اچھے سے نان بنانے ہیں کوئی بھی پارٹس سکپ مت کرنا کیونکہ سارے کے سارے پارٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اس ویڈیو کے آج اب میں اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی ٹھیک ہے اور اس کی میں ایک روٹی بیل لوں گی کیونکہ ہم نے اس کا نان بنانا ہے تو نان کو میں اس طرح سے رولنگ پن کے ساتھ بیل لوں گی آپ کو جتنے سائز کا چاہیے نان آپ اتنے سائز کا بنا لیں اور دھیان دہے کہ نان آپ کا زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ بھریک بھی نہیں ہونا چاہیے اور اب میں اس طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن بناؤں گی نان کا اور اگر آپ کے پاس اگر میشور ہے اس طرح کا جس طرح کا میرے پاس ہے اس سے بھی آپ بہت ایجیلی اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ورنہ تو آپ اس طرح سے ہی چوری کے ساتھ پیچھے سے اس کا ڈیزائن پورا بنا لیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا سا ڈیزائن بن گیا ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے اس کے اوپر ایگ گریز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر گریز کر دوں گی اس سے نان کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گا اوپر سے اب اس کے بعد میں نے اس کے اوپر وائٹ تل ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کلونجی ایڈ کر دی ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے دھنیا اور ہڑی ملچے بھی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کام فل ایزی تھا اب جو نیکسٹ کام ہے وہ تھوڑا مشکل ہے اس کا اپنے گھوڑ سے دیکھنا ہے اب آپ نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی پانی لگا لینا ہے اور نان کی جو بیک سائیڈ ہے اس پر آپ نے دھیر سارا پانی لگا دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سٹکی ہو جائے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہیں کہ کیوں اب اس کو ہم نے پلیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ فل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم نان لگا دیں گے اور جو ہم نے اس کو گی لگیا تھا بیک سائیڈ سے اس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے لگا رہے گا اور گرے گا بھی نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اور تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے ڈیزائن بنا دینا ہے تاکہ یہ اور زیادہ اچھا بن جائے اب آپ نے اس کو آرام سے اور احتیاط کے ساتھ اس طرح پتیلی کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح بس اب اس کو آپ نے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے 10 منٹ کے بعد فل ہائی فلیم پر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور 10 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا بنا ہے تو یہاں پر 10 منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ان پرفیکٹ روگنی نان ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں باقی کے بھی اس طرح سے ہی نان بنا لوں گی اور یہ ہے میرے باقی کے سارے نان اور ان سب کی فائنل لک اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں پیچھے سے بھی یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا زیادہ اچھا ہے سیم ٹو سیم بازار جیسے یہ نان لگ رہے ہیں اور ان کے شکل بھی سیم ٹو سیم ویسی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے تو یہ ہے میرے بہت ہی ٹیسٹی روگنی نان کی فائنل لک اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ سوفٹ بنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زیادہ سوفٹ بنے ہیں فل ٹیسٹی اور اس کا ٹیسٹ باہر کے نان سے بہت زیادہ اچھا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آج آپ کو بہت ہی ٹیسٹی ہوم میڈ روگنی نان بنانا آ جائے گا جو کہ بہت ایزی لی بن جاتا ہے گھر میں تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ